نمسکار کسان بھائیو آج پھر حاجی رہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آدھونک فرٹیلائزر نینو یوریا کے بارے میں یہ جو نینو یوریا ہے یہ کیا ہے یہ کیسے کرے کرتا ہے اور اس کے چھڑکاؤں کا صحیح طریقہ اور صحیح ماترہ کیا ہے اور اس کی قیمت کتنی ہمیں چکانی پڑتی ہے تو کسان بھائیو اس پرکار ہم نینو یوریا کے بارے میں سمپورن جانکاری اس ویڈیو میں لیں گے تو اس ویڈیو میں آپ انت تک بنے رہیں کسان بھائیو سب سے پہلے بات آتی ہے نینو یوریا کیا ہے تو کسان بھائیو جو نینو یوریا ہے یہ ہے نینو بھائیو ٹیکنولوجی کے دوارہ وکشت کیا گیا ایک آدھونک فرورک ہے جس کے اندر چار پرتیشت نائٹروجن کی ماترہ پائی جاتی ہے جس کو جو فصل کے پودے ہیں وہ آسانی سے گرین کر لیتے ہیں اور اس کی ہمیں اچھے ریجلٹ ملتے ہیں اور اس کا جو وکاس ہے وہ ایف کو دوارہ کیا گیا ہے یعنی کہ ایف کو نے یہ ٹیکنولوجی وکشت کی ہے بات کریں اس کے فائدے کی تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ہماری فصل کے اندر یوریا کے بیگ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں سیادکانس جو نائٹروجن کے ماترہ ہے یا تو وہ بھومی کے نیچلی ستائم میں لیچ ڈاؤن کر جاتی ہے یا وہ واسپکر تو ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم نینو یوریا کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال سے جو نائٹروجن کی اپیوگ دکستہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کی دکانس ماترہ کو پودے یوز کر لیتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے اپیوگ کرنے سے ہمیں یوریا کا اپیوگ کرنے کی کم آب سکتا ہوگی اور اس سے مٹی وائیو و اجل پردوسن بھی کم ہوگا کیونکہ جو نینو یوریا ہے اس کے اکڑوں کا کارز ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے جس سے کی یہ ہے پودوں کو آسانی سے مل جاتی ہے اس کے بعد بات آتی ہے کسان بھائیو اس کے چڑکاؤ کے صحیح سمیں کی تو کسان بھائیو اس کا اپیوگ ہم ہماری فصل کے اندر دو بار کر سکتے ہیں اس میں ہمیں جو پہلا چڑکاؤ کرنا ہوتا ہے وہ ہمیں ٹیلرنگ سٹیج پر کرنا ہوتا ہے یعنی کہ جب ہماری فصل کے اندر فٹان نکل رہی ہوتی ہے اس میں ہمیں اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے اور دوسرا چڑکاؤ ہمیں فلورنگ کے سمیں کرنا ہوتا ہے اس کا اپیوگ ہم سبھی پرکار کی فصلوں کے اندر کر سکتے ہیں جس میں ہم منازوالی فصلیں دلہن، تلہن، فروٹ، پلانٹ سبھی پرکار کی فصلوں کے اندر ہم اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کا اپیوگ دلہنی فصلوں میں کرتے ہیں تو اسے ہمیں صرف ایک بار ہی چڑکاؤ کرنے کیا سکتا ہوتی ہے باقی سبھی فصلوں میں ہمیں دو بار اس کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے اور جو پہلا چھڑکاؤ ہے وہ تیس سے پینتیس دن بعد ہمیں ہماری فصل کے اندر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد بات آتی ہے نینو یوریا کی صحیح ماترہ کی کہ کتنی ماترہ ہمیں اپیوگ میں لینی ہے جس سے ہمیں بیٹر ریجلٹ مل سکے تو اس کے لئے ہمیں اس کی دو سے چار ایمل ماترہ پرتی لیٹر پنی کے حساب سے گول بنا کر اور کھڑی فصل کے اندر چھڑکاؤ کرنا ہوتا ہے کسان بھائیو اس کے بعد بات آتی ہے کہ جو نینو یوریا یا نینو ڈی ای پی جو فرٹیلائزر ہوتے ہیں ان کا اپیوگ ہم کون کون سے انہیں ارورکوں کے ساتھ کر سکتے ہیں یا کون سے ارورکوں کے ساتھ ہم اس کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے تو جو نینو یوریا ہے اسے ہم ترل ساگری کا گولنسل این پی کے اور چیلیٹر جنگ کے ساتھ ملا کر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا کسی پرکار کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہماری فصل کے اندر نہیں آتا ہے سب سے لاشٹ میں بات آتی ہے کسان بھائیو اس کی قیمت کی تو جو اس کی قیمت ہے وہ بازار میں ڈائی سو روپے پرتی پان سو ایمل نینو یوریا کے لیے ہمیں دینی ہوتی ہے کسان بھائیو اس پرکار ہم نینو یوریا کا استعمال کر کے اتبادن بڑھا سکتے ہیں اور جو یوریا اور ارورک ہم استعمال کرتے ہیں اس کی بھی ماترہ ہمیں کم اپیوگ کرنی پڑتی ہے نینو یوریا فرٹیلائزر کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ کو ایزانکاری اپیوگی لگی ہوگی اس سے زیادہ سے زیادہ کسان بھائیوں کے ساتھ سیر کریں دھنیواد